ہلو ایبریون اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ اللہ سب کو اپنے سبحان میں رکھی آج جو میں ڈیزرٹ بنا رہی ہوں وہ بریڈ سے بنتا ہے اور اس میں جو جو چیزیں پڑیں گی اس میں میں نے آٹھ پیس بریڈ کی یوز کی ہے آپ چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں 3 ٹی بل سپون میں نے شوگر 1 کیجی میں نے میلک یوز کیا ہے اور 2 ٹی بل سپون میں نے کنڈینس میلک یوز کیا ہے تو چلیں ہی اب اس کو بناتے ہیں بریڈ کے چاروں سائیڈ اپ اس طرح سے کٹ کر لیں آپ اس کو ضائع مت کریں چاہے تو آٹھے میں گون سکتے ہیں چاہے تو اس کو بریڈ کرم بھی بنا سکتے ہیں جو اس کی سائیڈیں ہم رموو کر رہے ہیں چاروں سائیڈیں ہم رموو کر کے اس کو پیسیز میں کٹ لیں آپ چاہیں تو اس کو ایسے ڈیزار بھی یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو آئس کریم کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں یہ سارے میں نے پیسیز کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں اب میں اس کو بلیندر میں ڈال لیتی ہوں ون کیجی میں یہاں میلک ایڈ کروں گی میں نے ڈیب بیگر کیا آپ چاہیں تو فریش بھی کر سکتے ہیں ٹھو ٹی بل سپون میں نے شوگر یوز کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شوگر یوز کر سکتے ہیں کم زیادہ ٹھو ٹی بل سپون میں نے کون فلور یوز کیا ہے اب ان کو ہم اچھی طرح سے بلیند کر لیں گے مکچر ہمارا ہو گیا ہے ریڈی اب ایک پین میں نے گرم کر لیا ہے چولے پہ اس میں اس کو ڈال کے دو منٹ تک پکا لیں گے ہم چمچ آپ نے اس ٹیلیس میں ہلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے نہ لگ جائیں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا مکچر بہت گھڑا ہے تو اس میں اور ملک ایڈ کر لیں آپ یہاں میں نے تھوڑا سا ملک اور ایڈ کیا ہے ٹوٹل میں نے ون کیجی ملک یوز کیا ہے اور ایٹ پیسیز میں نے بریڈ کے یوز کی ہیں اب ٹو ٹیبل سپون کنڈنس ملک جو ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گے اس کو اچھی طرح سے ہم دو منٹ لو فلیم پہ پکا لیں گے فلیم لو ہی ہونی چاہیے یہ دیکھیں اتنا جب یہ گھڑا ہو جائے پک کے یہ دیکھیں پکنے کے بعد کچھ اتنا گھڑا ہو گیا ہے اس طرح ہی ہمیں چاہیے اب میں اس کو تھری پارٹ میں ڈوائٹ کر لوں گے دو میں ہم کلر ایڈ کریں گے ادھر میں نے گرین کلر یوز کر لیا ہے کلر تھوڑا سا ہم ڈارک لیں گے تھری سے فور ڈراپس میں نے کلر کے یوز کی ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کلر کو ادھر میں ریڈ کلر ریڈی کر لوں گی یہاں بھی میں نے فور ڈراپس ریڈ کلر کے لیے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں کلر کو آپ چاہیں تو آپ کلر کو بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ڈارک کلر ہی اچھے لگتے ہیں ایک پارٹ جو میں نے وائٹ کلر رکھا ہوا تھا اس میں اب ہم دونوں کلر ایڈ کر دیں گے پہلے میں ڈڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں اس کے اوپر ہم گرین کلر ایڈ کر دیں گے اب میں ایک سٹک لے کے اس کو تھوڑا سا مکس کر دوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو فریج میں رکھتے ہیں فریزر میں رکھتے ہیں لیکن اگر آپ ڈیزرٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو تین سے چار آور کے لیے فریج میں رکھتے ہیں میں نے اس کو پر سے پیک کر دیا ہے کوئی بھی ریپر آپ یوز کر سکتے ہیں ہم اس کو فریج میں رکھتوں گے یہ میں نے فریج میں میں نے ہول نائٹ اس کو فریج میں رکھا تھا آپ چاہیں تو اس کو تین سے چار آور کے لیے فریج میں رکھیں تو یہ بلکل سیٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ریڈی ہونے کے بعد اس کی لوک کچھ اس طرح سے اگر میری آج کی ریسپی آپ کو چھلی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کو ملوں گی دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ